ہم سب خوش ہیں آنندت ہیں آلیلویہ پرمیشر بہت 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 اچھا ہے پریم آلیلویہ کتنے لوگ پرمیشر کی بھلائی کو دیکھتے ہیں آلیلویہ ایمین کتنے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ پرمیشر کی ہر بات بھلائی کے لیے ہے ایمین دل سے چاہے میرے جیون میں بیپتی آئے چاہے دکھ آئے چاہے بیماریاں آئے پریسالورڈ کیسی بھی ستھی ہو کیسی بھی پریشتی کیوں نہ ہو کیا آپ ہر پریشتی کو ہر بیپتی کو اپنی بھلائی کے روپ میں دیکھتے ہیں دیکھنا شروع کریے اگر نہیں دیکھتے تو اپنی ہر استثیتی میں جس استثیتی میں آپ ہیں جس پریشتی میں آپ ہیں آپ اس پریشتی میں پرمیشر کی بھلائی کو دیکھیں آج جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے پریسالورڈ کیوں کہتا ہے پرمیشر کی جب میں تم سے پیار کرتا ہوں تو اس پریم میں اپنی بھلائی کو دیکھو اچھا پرمیشر نے آپ کو کیوں رچا ہے کیوں بنایا پرمیشر نے آپ کو کیوں بچایا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے کہ پیتا پرمیشر نے اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر بھیج کر منش کے روپ میں ایشو مسیح نے آپ کے لیے اپنے لہو کو بہایا بلیدان ہوا موت کو گلے لگایا وہ آپ کے لیے مرا اور مر کے زندہ ہو گیا کیوں آپ کہیں گے مجھے بچانے کے لیے کہ پرمیشر نے مجھے بچایا ہے پاپ اور شاہ پوں سے مجھے مخت کیا ہے صحیح بات ہے اس کے بعد کیا کیوں بچایا اس نے آپ کو کیوں اس نے آپ کو چھڑایا شیطان سے کیوں آپ کو سورگی آشیش دیا کیوں تاکہ آپ دوسروں کے لیے آشیش کا کارن بنے پریسہ لڑ پرمیشور چاہتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے اپنے پڑوسی کے لیے اپنے بھائی کے لیے اپنے دشمن کے لیے بھی آشیش کا کارن بنو میری وجہ سے کسی کو آشیش ملے کسی کو دکھ نہ ملے پریسہ لڑ جب ہم پرمیشور کی ہر یو جنا میں اپنے بھلائی کو دیکھتے ہیں تب پتہ کیا ہوتا ہے تب آپ صرف اور صرف بھلائی کرتے ہیں اور جس دن آپ دوسروں کے پرتی بھلائی کرنا شروع کر دیں گے ہر شیطر میں ہر وقت میں جب آپ بھلائی کرنا شروع کر دیں گے اوروں کے ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پاپ آپ کے اندر نہیں آئے گا پاپ نہیں آئے گا پرمیشور نے آپ کو چنا آپ کا ادھار کیا اور پرمیشور نے آپ کو اپنا بنایا اب آپ ایشو کے آنے تک اپنے آپ کو سمحالے ہوئے ہیں ایمین آپ کو سمحالتے ہیں کہ کوئی غلط چیز میرے اندر نہ آئے کوئی غلط وچار میرے اندر نہ آئے پھر سے وہ پاپ میرے اندر نہ آئے جس کے لئے ایشو مسیح مرا ایمین کوشش کرتے ہیں تو آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ بھلائی کرنا ایک ایسا کام ہے جب آپ بھلائی کرتے ہیں تب آپ اس پاپ سے بچ سکتے ہیں اس لئے چاہے بیمار ہوں بھلائی کریے آپ بپتی میں ہوں بھلائی کریے آپ پریشہ میں ہیں بھلائی کریے آپ آزمائش میں ہیں بھلائی کریے آپ دشمنوں کے ساتھ ہیں بھلائی کریے آپ اپنوں کے ساتھ ہیں بھلائی کریے جو پربو کو نہیں جانتے ان کے ساتھ ہیں بھلائی کریے جب آپ بھلائی کریں گے پاپ آپ کے اندر نہیں آسکتا پاپ نہیں آسکتا نو وردانوں میں ایک وردان کونسا ہے پاویتر آتما کا بھلائی کونسا ہے بھلائی آپ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ بھلائی کریں گے اگر آپ بھلائی کرتے رہیں گے آپ کبھی بھی پاپ میں نہیں پڑیں گے آپ کو پتہ بھلائی آپ کب کر سکتے جب آپ کے اندر اپنا سوارتھ نہ ہو بھلائی کیا ہوتی ہے میں نے آپ نے مجھے کھانے پر بلایا میں آپ کو کھانے پر بلا رہا ہوں یہ بھلائی نہیں ہے آپ نے بھلا ہے اس لئے میں بھلا رہا ہوں آپ کو آپ نے مجھے پیزنٹ دیا میرے برڈے میں میں آپ کو پیزنٹ دے رہا ہوں میں بیمار تھا آپ دیکھنے آئے آپ بیمار ہیں میں دیکھنے جا رہا ہوں یہ بھلائی نہیں ہے بھلائی میں سوارت نہیں ہوتا ہے بھلائی میں سوارت نہیں ہوتا ہے بھلائی میں پریم ہوتا ہے پریم اور اگر آپ کے اندر پریم ہے دیکھیں پرمیشر کون ہے پریم اور پرمیشر پریم کے روپ میں آپ کے اندر ہے اس لئے وہ آپ کی بھلائی کرتا ہے سوچتا ہے کہ میں کیسے اپنے بچوں کو بچاؤں آپ کو پتہ ہے ہر پل پرمیشور آپ کو بچانا چاہتا ہے ہر پل آج بھی پرمیشور آپ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ آپ کہیں آزمائش میں نہ آئیں تاکہ آپ کہیں شیطان کے چکر میں نہ آجائیں پریسہ لڑ اس کی بھلائی یہی ہے اس کی پہلی شکشہ بھلائی کی تھی بائبل میں پہلی شکشہ جو اس نے دی ہے بھلائی کی دی ہے آدم اور ہوا کے دو بچے ہوئے کیا نام تھا کین اور حابل پریسہ لڑ حابل بڑھا تھا کین بڑھا تھا کین بڑھا تھا بھائی صاحب آلیلہیہ اور پرمیشور جیسے کین اور حابل اگر آپ چوتھا آدھیا نکالیں گے اتفتی کا چوتھا آدھیا نکالیں گے کی جب یہ ہوئے تو حابل جو ہے وہ کیا بنا چروہ بنا اور کین کون بنا کیا بنا کھسان بنا پریسہ لڑ لیکن حابل نے دیکھیں کچھ ہوا دینا سکھایا برمیشور نے دونوں کو پہلی شکشہ کیا دی دینے کی بائیبل میں پہلی شکشہ دینے کی اور بھلائی کے ساتھ دینے کی ریسے لڑ اگر آپ اس کو پڑھیں گی چوتھا آدھیا پڑھئے بیٹا چوتھا آدھیا اگر آپ پڑھیں گی دوسرا پڑھو پھر اس نے اس کے بھائی حابل کو بھی جنب دیا حابل بھیڑ بکریوں کا چروہ بن گیا پرانتو کین بھومی پر کھیتی کرنے والا کسان بنا کچھ دینوں کے پششات کین یہوہ کے پاس بھومی کی اپج میں سے کچھ بھیٹ لے آیا اور حابل بھی اپنی بھیڑ بکریوں کے کئی ایک پیلوٹے بچے بھیٹ چڑھانے کے لائیا اور ان کی چربی بھیٹ چڑھائی چربیوں کے ساتھ یعنی کہ حابل نے جو بھیٹ چڑھائی وہ پوری چڑھائی لیکن کین نے اس میں سے کچھ لے کر آ گیا آج بھی کئی بار سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا دیں کتنا دیں کیوں دیں ہم دینے کے سمیل مالک بن جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ میں دینے والا ہوں میں جو زن آپ کے اندر میں آ گیا ہے نا اس دن آپ کو گڑھے میں جانے سے کوئی نہیں روح سکتا آپ کے اندر سے میں نکلے اس لئے پرمیشن نے دینے کی آگیا دیئے کہ آپ دیجئے اور صحیح اچھے من سے دیجئے کڑکڑا کر مت دیجئے پریسے لارڈ دشانش آپ کو دینا ہے اور دینا ہے آپ بائبل میں پچاس چیزیں خو جیں گے اور دشانش نہ دینے کی آپ کے اندر اگر شکشہ آئے گی غلط ہے that is wrong اور یہ آپ دیکھیں کہ پہلی شکشہ بائبل میں کسی چیز کی دی گئی دینے کی اور اسی کی وجہ سے کیا ہوا ایک خون ہو گیا praise the Lord تو پہلی شکشہ دینے کے ساتھ ساتھ پرمیشن نے کیا سکھائی بھلائی چار کا ساتھ پڑھئیے یدی تو بھلا کرے آپ دیکھیں کی جو بھیٹے تھیں وہ سویکار نہیں کی پرمیشن ہے کیوں نہیں کی سویکار پرمیشن ہے ارے بھائی کین تو بھیٹ لے کر آیا تھا تو کیوں نہیں سویکار کی کیسا پرمیشن ہے ہمارا کیسا ہے پرمیشن ہے لالچی ہو گیا ہمارا پرمیشن لالچی ہو گیا ہے ارے کین نے بھی تو دیا نا حابل کا سویکار کیا پورا بچڑا چربی کے ساتھ کین کا کیوں نہیں کیا صحیح بات نہیں ہے یہ کیا دیکھتے ہیں پرمیشن کیا آپ کی بھاونا کیا ہے آپ کا بھاو کیا ہے آپ پہلا استان پرمیشن کو دیتے ہیں کی نہیں دیتے ہیں اگر آپ اپنی سیلری میں پہلا استان پرمیشن کو نہیں دیں گے تو اپنے جیون میں کیا دیں گے آپ نہیں دے سکتے پرمیشن کیا دیکھ رہا ہے کہ آپ دیکھ اس طرح کیسے رہے ہیں کین کا جو دشاز تھا کین کی جو بھیٹ تھی وہ سوکار نہیں کی پرمیشن اور حابل کی بھیٹ سوکار کی اور کین کلوزی تھو گیا تو کیا کہا پرمیشن نے یدی تو بھلا کرے تو کیا تیری بھیٹ گرہن نہ کی جائے گی یدی تو بھلا کرے کیا بھلا نہیں کیا تھا کین نے کین نے تو بھیٹ دی تھی پھر پرمیشن کیسے بول رہا ہے کہ بھلا کرے پرمیشن کیوں بول رہا ہے کہ یدی تو بھلا کرے پھرے ساللوڈ اس کا مطلب بھلا ہی دینے میں نہیں ہے آپ کس بھاونہ سے دے رہے ہیں اس میں ہے ہلو آپ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں بھلائی کس میں ہے آپ کس طریقے سے دے رہے ہیں پریس الوٹ آپ کس بھاونہ سے دے رہے ہیں کہن کے دینے میں نہیں تھا اس کی بھاونہ میں تھا حابل اس بچڑوں میں سے ایک بچڑے کو چربی کے سمیت پورا اس نے یہ پہلا جنم تھا اس بچڑے کا اس کے بعد پتہ نہیں جنم ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن حابل نے نہیں سوچا اس نے کہا نہیں پہلا جنم ہوا ہے پہلا بچڑا میں اسے بچڑے چربی کے سنگ چڑھاؤں گا پریس الوٹ آپ کو جو ملتا ہے آپ کس بھاونہ سے پرمیشن کے سامنے لاتے ہیں یہ ضروری ہے ارے آپ اور میں کیا دیں گے ہم کون ہیں اس لائک کہ میں پرمیشن کو دوں گا جو یہ سوچتے ہیں کہ میں پرمیشن کو دوں گا آپ گھر میں رکھئے پلیس آپ گھر میں ہی رکھئے اور گھر میں ہی بیٹھ کے رکھئے آپ نہیں چاہیے چرچ کو آپ کا پیسہ چاہیے نہیں آپ کی بھاونہ کو آپ آپ اس گیان میں اس شکشہ میں اگر بھاو کو نہیں سمجھیں گے تو اسے غلط ہے وہ کیا کہتا ہے کہ یدی تو بھلائی کرتا تو کیا تجھے گرہنڈ نہیں کیا جاتا پریس الوٹ پرمیشن کب گرہنڈ کرتا ہے آپ کو جب آپ بھلائی کرتے ہیں جب آپ کلیسیا میں بھلے روپ سے آتے ہیں پریس الوٹ اور کیا آگے کیا لکھا ہے چار کا ساتھ میں میں اور یدی تو بھلا نہ کرے تو پاپ دوار پر چھپا رہتا ہے یدی تو بھلا نہ کرے تو پاپ دوار پر چھپا رہتا ہے اور وہ تری لالسہ کرتا ہے پرانتو تجھے ان پر پربوتہ کرنا ہے ایمین یعنی کی کیا بتاتا ہے دیکھیں اس چار کے ساتھ میں دو باتیں دو باتیں بتائی گئی ہیں آپ بھلائی کریں گے تب پرمیشن آپ کو گرہنڈ کرے گا نمبر ون نمبر ٹو کہ آپ جب تک بھلائی کریں گے پاپ آپ کے اندر نہیں آئے گا جہاں آپ نے بھلائی بند کی بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ یدی تو بھلا نہ کرے تو پاپ دوار پر دوبکہ بیٹھا ہے اور وہ تری لالسہ کرتا ہے پرانتو تجھے اس پر پربوتہ کرنی ہے کیا پربوتہ کرنی ہے کہ تجھے پاپ کو اپنے اندر نہیں آنے دینا ہے یعنی کہ پاپ کو آپ کے اندر کون آتا ہے آپ خود پاپ آپ کے اندر کیسے آتا ہے آپ کے اندر آتا ہے کیسے آپ کے دورہ ہوا کے اندر کیسے پاپ آیا آدم کے اندر کیسے پاپ آیا کہ زبستی بندو رکھ کے اسے کھلایا تھا کیا عجیانتہ کی وجہ سے اپنے ادھکاروں کو نہیں جانتا تھا اس نے اپنا لیا لے لیا اس نے سیب وہ پھل لے لیا پریسہ لڑ یدی تو بھلائی نہ کرے تو پاپ دوبکہ ہوا ہے پاپ راستہ دیکھ رہا ہے میں کب آپ کے اندر جاؤں جانے کا راستہ اور جانے کا راستہ کیا ہے جیسے ہی آپ کا پاپ کرنا بند کرتے ہیں جیسے ہی آپ پاپ جیسے ہی آپ بھلائی کرنا بند کرتے ہیں پاپ اندر آ جاتا ہے کیا کہہ ہے کہ پاپ دوبکہ بیٹھا ہوا ہے کب آپ بھلائی کرنا بند کریں اس لئے کبھی بھی بھلائی کرنا بند مت کریے کسی کی ساہتہ کر سکتے ہیں پلیس ساہتہ کریے بھلا ہی کرنا بند مت کریے اگر آپ بھلا ہی کرنا بند کر دیں گے رومیو آٹ کا ٹھائیس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے رومیو آٹ کا ٹھائیس ہم جانتے ہیں کہ جو لوگ پرمیشور سے پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی ہی کو اتپن کرتی ہیں جو پریم رکھتے ہیں ان کے لیے سب باتیں مل کر بھلائی ہی اتپن کرتی ہیں اب آپ کریں گے کہ میں بیمار ہوں تب اس میں کیسے بھلائی میری نوکلی چلی گئی اس میں کیسے بھلائی میرا دھندہ نہیں چل رہا ہے اس میں کیسے بھلائی میں کرززار ہو گیا ہوں اس میں کیسے بھلائی ہے آپ نے بھلائی کو سمجھا ہی نہیں آپ نے بھلائی کو جانا ہی نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ پرمیشر آپ سے اچھا آپ کی بھلائی کے بارے میں جانتا ہے Praise the Lord آپ جب بانگتے ہیں اور آپ کی پراتھنا پوری ہونے میں سمیں لگتا ہے تو آپ ویاکول ہو جاتے ہیں کہ یہ سمیں کیوں لگ رہا ہے لیکن پرمیشر سمیں لگا رہا ہے Praise the Lord کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی یوجناؤں کو سمجھیں اگر میں دیر کر رہا ہوں تو میں کیوں کر رہا ہوں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کرسی پہ تجھے نہیں بیٹھنا ہے تو میں کیوں منا کر رہا ہوں Yes ہم مطابلے ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کو یہ ہی چاہیے ہم نے جو سوچ لیا ہم کو یہ کرسی چاہیے ہم کو اسی پہ بیٹھنا ہے پربو کہتا نہیں اس کرسی پہ نہیں بیٹھنا تجھے کیونکہ یہ کرسی آپ سے زیادہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس کرسی کی شمتہ کیا ہے پربو جانتا ہے پربو جانتا ہے آپ کا کتنا بہار ہے آپ نہیں جانتے آپ تو بس بیٹھنا چاہتے ہیں اپنی تھکان دور کرنا چاہتے ہیں لیکن پرمیشور نہیں چاہتا ہے کہ وہ آپ بیٹھیں اور کرسی ٹوٹے اور آپ کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے پرمیشور آپ کی بھلائی کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے جو بھی یو جنہیں آپ کے لئے بنائیے وہ ہانی کی نہیں ہے لاب کی ہیں اس لئے پربو کہن سے بولتا ہے کہ یدی تو بھلا کام کرے تو کیا تجھے گرہن نہیں کیا جائے گا اور یدی تو بھلا کام کرے یدی تو بھلا کام نہیں کرے گا تو پاپ دبکہ ہوا ہے آپ کو پتا ہے جب پاپ آپ کے اندر آ جاتا ہے آپ کو اپنی اچھا پر کنٹرول نہیں رہتا ہے آپ کا کنٹرول اپنے اوپر سے ہٹ جاتا ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا ہے کیوں پرمیشور نے آپ کو پویتر کیا کیوں پرمیشور نے آپ کے پاپوں کو ایشو مسیح کے اوپر ڈال دیا ایشو مسیح نے کیوں آپ کے پاپوں کو لیا تاکہ آپ سمجھ سکیں آپ کی پرمیشور بدھی کیوں کھولتا ہے تاکہ آپ پرمیشور کی بھلائی کو دیکھ سکیں سمجھ سکیں اس کی بھلائی کو لیکن جیسے ہی پاپ آپ کے اندر آتا ہے آپ اپنے اوپر کنٹرول کھو دیتے ہیں کھو دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے آپ کھو دیتے ہیں اسی لیے پرمیشور نے آپ آدم سے کہا کہ بھلے بری کے گیان کا پھل مت کھانا جس دن تو کھائے گا اس دن مر جائے گا کیونکہ بھلے بری کا گیان کا ورکش جو ہے ورکش کا پھل جو ہے تو سمجھ نہیں پائے گا تو وہ گیان کے سمجھنے کے یوگ کے نہیں ہیں پریسے لارڈ آپ نے دس کروڑ پندرہ کروڑ کا پروپرٹی بنائی اور دس سال کے بعد آپ کا بچہ پیدا ہوا اور چھے مہینے کا بچہ پیدا ہوا آپ نے کہا دیکھو بیٹا میں نے تیری لیے پروپرٹی بنائی ہے دس کروڑ کی اور آج میں یہ پروپرٹی تیرے نام کرتا ہوں یہ سب تیرے نام ہے یہ ایک کاغذ لکھ دیئے میں نے سائن کر دیئے تیری ماں نے اور میں نے بھی لے اور بیٹا سن رہا ہے چھے مہینے کا ابھی بھی بیٹھنا سیکھا ہے وہ باپ کو دیکھ رہا ہے ماں کو دیکھ رہا ہے کاغذ کو دیکھ رہا ہے کچھ پل کے بعد کیا کرتا ہے وہ کاغذ لیتا ہے اور پھاڑ دیتا ہے آپ کے لئے دس کروڑ ہوں گے بیٹھنا سالور تو کبھی کبھی پرمیشن آپ کے جیون میں سمیں لگاتا ہے تاکہ آپ سمجھیں آپ کو سمجھ ملنا ضروری ہے کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں جس رشتے پر آپ چلنا چاہتے ہیں وہ رشتہ کتنا ضروری ہے اس لئے جیسے ہی پاپ آپ کے اندر آتا ہے رومیو ساتھ کا پندرہ نکالیے رومیو ساتھ کا پندرہ آپ اپنا کنٹرول کھو دیتے ہیں آپ کا اپنے اوپر سے کنٹرول ہٹ جاتا ہے آپ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کیا لکھاؤ ساتھ کا پندرہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کیا کرتا پرنتو جس سے مجھے گھرنہ آتی ہے وہی کرتا ہوں ایمین کتنا وچھتر اور بےبس آدمی لگتا آپ کو یہ پولوس کے ہاں پر جو میں کرتا ہوں میں نہیں جانتا ہوں کبھی ایسا آپ کے جیون میں ہوا ہے کہ آپ بینا سمجھے کر رہے ہیں ہوتا ہے جب آپ کے اندر ہوتا ہے تو آپ اپنی زندگی نہیں جیتے ہیں شیطان آپ سے کام کرواتا ہے there is a lot شیطان آپ سے کام کرواتا ہے اس لئے بائبل میں لکھا ہوں کہ جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں کیا کرتا ہوں کیونکہ جس اچھے کام کی میں اچھا کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا پرنتو جس برائی کی اچھا نہیں کرتا وہ ہی کیا کرتا ہوں بیسوہ اتھا یدی میں وہ ہی کرتا ہوں جس کی اچھا نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا پرنتو پاپ جو مجھ میں بسا ہوا ہے ایمین ہلو یہ نہیں کہ مجھ سے کون کان کرا رہا ہے پاپ جس کی اچھا میں نے نہیں کی اور میں کر رہا ہوں تو کون کرا رہا ہے پاپ آپ کو بتا ہے اسی پاپ سے پرمیشور نے آپ کو چھڑایا ہے آپ میں وہ ہی پاپ تھا جب تک ایشو مسیح آپ کے جیون میں نہیں آیا تھا وہ ہی پاپ کا انشہ تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے آپ وہ ہی کرتے تھے اور آپ تڑپتے تھے اور اپنے آپ کو گالیاں دیتے تھے کوچھتے تھے میں نے کیوں کیا یہ امین کیوں کیا میں نے کیونکہ آپ نے کام ہی نہیں کیا کرنے والا کون پاپ اس لیے اس پاپ کو نکالنے کے لیے پرمیشور کہتا ہے وہ پاپ آپ کے اندر نہ آئے ایشو مسیح آپ کے پاپوں کے لیے مرا آپ کو شد کیا لیکن اب کہیں آپ کے اندر پاپ پھر نہ آئے آپ کے لیے بھلائی کرنا ضروری ہے اس لیے جتنا بھلائی کر سکتے ہیں آپ ہر شیطر میں جیون کے ہر شیطر میں آپ کو بھلائی کرنی ہے اگر آپ پاپ سے بچنا چاہتے ہیں نہیں تو بائبل کہتی ہے پاپ دوبک کے بیٹھا ہوا ہے اور پرمیشور نے آپ کو سامر دیا تاکہ آپ اس کو دبائیں پریسالورٹ آپ کو پتا ہے آپ جب پاپ کرتے ہیں تو ساری کعانات آپ کے ورد ہو جاتی ہے پتا ہے آپ کو جب آپ پاپ کرتے ہیں دھیان سے سنیے پرکرتی آپ کے ورد ہو جاتی ہے اور جب آپ بھلائی کرتے ہیں تو پرکرتی آپ کا ساتھ دیتی ہے پتا ہے آپ کو اسی کا چار کا نو پڑی ہے بیٹھے چار کا نو سے بارہ تب یہہوہ نے کین سے پوچھا تیرا بھائی حابل کہا ہے اس نے کہا آپ یہاں پر دیکھئے کہ کین نے حابل کو مار دیا اگر آپ بھلائی نہیں کریں گے تو آپ کے مند میں ارشا اتپن ہوگی ارشا سب سے پہلے پاپ آپ کے مند میں کیا جگہ آتا ہے ارشا دویش آپ کے اندر آتا ہے ہاں بیٹی آگے کیا میں کیا میں اپنے بھائی کا رکھوالا ہوں اس نے کہا تو نے کیا کیا ہے تیرے بھائی کا لہو بھومی سے میری اور چلا کر میری دعائی دے رہا ہے اسی لئے اب بھومی جس نے تیرے بھائی کا لہو تیرے ہاتھ سے پینے کے لئے اپنا مو کھولا ہے اس کی اوڑ سے تُو شرابت ہے ایمین یعنی کہ تُو نے جب پاپ کیا ہے تو بھومی کی طرف سے تُو شرابت ہے جب آپ پاپ کرتے ہیں تو آپ بھومی کی طرف سے شرابت ہو جاتے ہیں پتہ ہے آدم کو پرمیشن نے کیا شراب دیا تھا پڑھئے اسی کا اُتھ پتی تین کا سترہ سے انس کام آپ جب تک شرابت ہیں آپ کوئی بھی کام آسانی سے نہیں کر پائیں گے بائیول میں لکھا ہوا یہی تو شراب تھا آدم کے اوپر آپ محنت کریں گے پسینہ بھائیں گے پسینے کی روٹی کھائیں گے آپ آپ کو اُوٹ کٹا رہے ہیں آپ کے ہر کام میں روڑیں آئیں گے رکاوٹیں آئیں گی ایسے کوئی بھی آپ کا کام نہیں مل جائے گا آپ کہے آرام سے آپ کے روٹی مل گئے نو کیونکہ آپ نے پاپ کیا ہے اور جو پرکرتی ہے وہ آپ کے ورد ہو گئی ہے جب آپ پاپ کرتے ہیں تو ساری کائنات پرکرتی آپ کے ورد ہو جاتی ہے جب آپ پاپ کرتے ہیں تو آپ جہاں پر کام کرتے ہیں وہاں پر دیکھئے نگیٹیو فورسز ہوتی ہیں آپ کو نگیٹیو لوگ ملیں گے اور جب آپ پرنے کرتے ہیں جب آپ بھلائی کرتے ہیں پرمیشور کے سردود آپ کے ساتھ چلتے ہیں یس پرمیشور کے سردود آپ کو اگر اپنے باس سے کچھ بولنا ہے آپ بھلائی کرتے رہیے آپ کی بات پرمیشور کا دودھ آپ کو پہنچا دے گا آپ کے کہنے سے پہلے باس کہے کوئی بات نہیں اوکے بات لے گا یہ چاہیے اوکے دے دیں آپ کو زیادہ منتیں نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ پرمیشور کے دودھ آپ کے ساتھ ہیں جب آپ بھلائی کریں گے تو پرمیشور کے دودھ آپ کی ساہتہ کریں گے اور جب مسیح ہونے کے بعد آپ برائی کریں گے آپ کسی کو دھوکہ دیں گے آپ کسی کو جھوٹ بولیں گے آپ کسی کا حق ماریں گے پرکرتی آپ کی اگنس ہو جائے گی کر کے دیکھ لیجے گا کر کے دیکھ لیجے گا بائبل کا ایک ایک وچن ساتھتے ہیں ایک ایک وچن اس لئے اس کو سمجھنا ضروری ہے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا بیچ دیا تھا اگر ہم پڑھیں گے جنیسیس پہنٹالیس کا چار اور پانچ اتپتی 45 کا 4 اور 5 پھر یوسف نے ایک منٹ یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا تھا اور جب پرمیشن نے یوسف کو پردان منتری بنایا مصر کا پردان منتری بنایا اور اس کے بھائی 20 سال کے بعد اس کے سمکش آیا اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے تھے نمن کر رہے تھے اس کو کہ ہمیں روٹی دے لیکن یوسف جس نے تیرہ سال پرکشہ میں بتایا تیرہ سال اس نے سزا بھوگی بارہ سال جیل میں اور ایک سال اس نے غلامی کری پوتی بھر کے گھر میں پریس آلوٹ کیونکہ ان تیرہ سال میں یوسف نے پرمیشن کی بھلائی کو دیکھا وہ جیل میں تھا لیکن تب بھی پرمیشن کی بھلائی نے اس کے اندر شکتی دی پریس آلوٹ آپ سوچیے آپ یوسف کے جیون کو جینا شروع کریے ایسی کیا شکتی تھی ایسا کیا تھا کی بارہ سال تک وہ جیل میں تھا آپ بارہ منٹ بینا پنکے کے رہ کے دکھائیے بینا بینا ایسی بینا پنکے کے آپ بارہ منٹ نہیں رہ پائیں گے دوپ میں کھڑا کر دوں نا بارہ منٹ آپ کو آپ گالے دنے لگیں گے کیا ہے پاسٹر ہم کو دوپ میں کھڑا کر دیا بارہ سال بارہ سال اور بارہ سال جیل میں بتانے کے بعد وہ پرمیشر کی بھلائی کو دیکھ رہا ہے بارہ سال بارہ سال اس نے باتنی کی پرمیشر نے بارہ سال اس کو جیل میں اور وہ بھی جیل بینا اس نے کوئی غلط کام کیا وہ جیل میں تھا آج پاسٹر کوئی بلا واجے آپ کو ڈانڈ دے یا کہہ دے کہ یہیں بڑے رہو تو آپ کو برا لگتا ہے گھر ہے یار کیا ہے یار ماں کھڑے رہو کیوں کھڑے رہے ہیں بھئی کیا پوچھا یوسف نے کیوں وہ بھلائی کو دیکھ رہا تھا پریسے لڑ اور جب وہ اپنے بھائیوں سے ملا تو کیا کہتا ہے چوتھا پانچوان پھر یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا میرے نکٹ آؤ یہاں سنن کر وہ نکٹ گئے پھر اس نے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں جس کو تم نے مشر آنے والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا تھا اب تم لوگ مت پچتاؤ اور تم نے جو مجھے یہاں بیچ ڈالا اس سے اداس مت ہو کیونکہ پرمیشور نے تمہارے پرانوں کو بچانے کے لیے مجھے تمہارے آگے بھیج دیا ہے ایمین ایمین یوسف کیا کہہ رہا ہے دھنیواد دے رہا ہے کہ جو بھی کیا پرمیشور نے دھنیواد وہ اپنے بھائیوں سے مل کر یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی تم لوگ کیا کتنے غلط آدمی ہو یار میرے تمہارا کیا بھگاڑا تھا آج بیس سال بعد تم لوگ ملے ہو تمہاری وجہ سے میرے جیل میں جانا پڑا یار کیسی زندگی بتائی ہے جیل میں کوئی رہ سکتا ہے آپ اکیلے روم میں رہ کے دکھائیے بھائیوں سے بھول سکتا ہے نا وہ لیکن اس نے پرمیشور کی یوجنہ کو سمجھا ایمین اور اس نے بھلائی کی اتنے بیس سال کے بعد بھی یوسف نے اپنے بھائیوں کے سنگ کیا کیا بھلائی کی تیرہ سال تیک وہ جیل میں کیا کر رہا تھا بھلائی وہ جو کھلانے والے تھے جو پلانے والے تھے کیا کیا ان سے بھلائی کی میں آپ کے لئے پراتھنا کروں گا یہ سندیش ہے یہ سوپن کا آسار ہے جو مجھے پرمیشن نے بتایا ہے میں کیا کوئی سوار تھا چکوز دینے والے تھے آج مجھے یہ سیوہ ملی ہے آج مجھے یہ وردان ملا ہے آج میرے پاس پراتھنا کرنے کا وردان ہے بھائیہ آپ مصیبت میں میں آتا ہوں آپ کے گھر میں پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ کے پاس پراتھنا کا وردان نہیں ہے کتنے لوگ کسی کے پاس جاتے ہیں کسی گھر میں جاتے ہیں کہ آج میرے اندر گھر میں پراتھنا کرتا ہوں آپ آج آپ بیمارے میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں میں نے فون پہ سنا کہ آپ کے پاس نوکری نہیں ہے میں آپ کے لئے پراتھنا کرتا ہوں کبھی کیا آپ نے جب تک آپ بھلائی دیں گے نہیں بھلائی لیں گے نہیں جو دیں گے وہ ہی لیں پریس اللڈ یوسف نے اپنے بھائیوں کے سنگ برائی نہیں کی وہ کر سکتا تھا اس کے پاس طاقت تھی اس کو پیسہ تھا اس کو عہدہ تھا اس کے پاس عدی کار تھا لیکن اس نے کہ نہیں نہیں تمہاری گلتی نہیں ہے پریس اللڈ کیوں اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کی بھائیوں کی گلتی نہیں ہے کیونکہ اس نے تیرا سال تک بھلائی کی بھلائی کی بھلائی کی پوٹی پر کی پتی نے کہا آ میرے سنگ سو اس نے کہا نہیں میں تیرے پتی کا نمک کھا رہا ہوں میں اس کے سنگ غلط نہیں کر سکتا ایمین آپ سمجھ ایمین یوسف پوٹی پر کی پتنی کے سنگ بھلائی کر رہا تھا اس نے اپنے سنگ تو اپنے آپ کو بچایا بچایا اس نے پوٹی پر کی پتنی کو بھی ویبی چار سے بچایا کہ تو اس سمجھ غلط بھاونا میں ہے تو شیطان کے شکنجے میں ہے لیکن غلط ہے ایمین اس نے تیرہ سال تک بھلائی کی چاہے وہ پوٹی پر کی گھر میں تھا بھلائی کرتا رہا چاہے وہ جیل میں تھا بھلائی کرتا رہا میرے بھائی آپ کسٹ میں ہو بھلائی کریے آپ ویپتی میں ہو بھلائی کریے آپ کا بچہ غلط دشا میں جا رہا بھلائی کریے دوسرے بچوں کا سنگ بھلائی کریے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بھلائی مجھ چھوڑیے مجھے یہ نہیں مل رہا اس لیے میں یہ نہیں دوں ہا نہیں بھلائی کریے تو پاپ جو دوبک کے بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے جیون میں نہیں آئے گا بھلائی ایک دروازہ ہے جو پاپ کے لیے بند ہو جاتا ہے جو پاپ کے لیے بند کر دیتا ہے بھلائی کریے آپ کا دشمن ہے بھلائی کریے آپ کا رشیدار ہے بھلائی کریے آپ کا پتی آپ کو سمجھتا نہیں آپ کو مارتا ہے بھلائی کریے آپ کی ڈوٹی نہیں بھائی آپ کی ڈوٹی نہیں بھائی آپ کی بہو آپ کو نہیں سمجھتے آپ کو نہیں سمجھتا کوئی بات نہیں آپ بھلائی کریے چار مہینے ہوگا چھ مہینے ہوگا پاسٹر جی میں بھلائی کر رہی ہوں اور دو سال کریے یوسف نے مانگا تھا وقت مانگا تھا میں کتنے دن تک یہ کرتا رہوں گا نہیں جب تک آپ ہیں آپ کو بھلائی کرنی ہے جب تک آپ کی سانسے چل رہی ہیں آپ کو بھلائی کرنی ہے غلط وچاروں کو اپنے اندر آنے مات دیجئے اگر غلط وچار آپ کے اندر آرہے ہیں تو آپ بھلائی نہیں کر پائیں گے بھلائی کر یہ آپ کے اندر وہ شکتی پیدا ہوگی پر میشہ کا سامرد پیدا ہوگا تاکہ آپ غلط راستے پہ نہ جائیں تاکہ غلط وچار آپ کے اندر نہ آئے عبراہیم سے لوت چلا گیا تھا دور اگر ہم تیروا آدھی پڑھیں گے تو عبراہیم کے چروہوں کی اور لوت کے چروہوں کی جو کہ عبراہیم کا بھتیجہ تھا اس میں لڑائی ہو گئی لڑائی ہو گئی کی نہیں ہو گئی اللہ اور ابراہیم اور لوت نے ڈیسیزن لیا کہ ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے کیا ڈیسیزن لیا ہم لوگ ساتھ نہیں رہ سکتے کیوں نہیں رہ سکتے کہ ہم لوگ زیادہ ہو گئے ہمارا من ابھی مل نہیں رہا ہے اور ہمارے بیچ میں جھگڑے ہو رہے اس لئے ہم الگ ہو جاتے اور بائیویل بتاتی ہے کہ لوگ الگ ہو گئے پریس اللہ لوت نے ایک الگ دشا لے لی اور ابراہیم نے ایک الگ دشا لے لی لیکن ہوا کیا کچھ سمیں کے بعد جب لوٹ تھا وہ کسی پرابلم میں آ گیا وہ چار جو پانچ راجہ تھے ان کے چکر میں پھنس گیا اور انہوں نے اس کو لوٹ لیا وہاں کے راجہ تھے جو پریس اللہ اللہ لیکن جیسے ہی ابراہیم کو پتا چلا ایمین ابراہیم نے کیا کسی کو پتا نہیں پتا چودہ آدھیا نکال لیے ات پتی چودہ کا تیرہ سے بیس تب ایک جن جو بھاگ کر بچ نکلا تھا اس نے جا کر ابراہیم کو سم آچار دیا ابراہم تو ایموری ممرے جو اشکول اور آنیر کا بھائی تھا اس کے بانج رکھشو کے بیچ میں رہتا تھا اور یہ لوگ ابراہم کے سنگ واشا باندے ہوئے تھے یہ سنکر کہ اس کا بھتیجہ بندی بنا لیا گیا ہے ابراہم نے اپنے 318 شکشت ید کوشل میں نپن داسوں کو لے کر جیسے ہی ابراہیم کو پتا لگا کہ اس کا بھتیجہ بندی بنا لیا گیا ہے کیسے گیا تھا لوت ابراہیم کے پاس سے لڑکے گئے تھے نا ان کے چروہوں نے لڑائی کی تھی اور الگ ہوئے تھے لیکن پھر بھی ابراہیم کے من میں برائی نہیں تھی اس کے من میں کیا تھا بھلائی اس سے اچھا ہوا میرے سنگ ایسا کیا نا میں لوت کو لے کر آیا تھا اور اب اس نے میرے سنگ ایسا کیا اب نہیں ہونے تو اس کو ایسا آج راجہ نے اس کو قید کر لیا ہے لیکن نہیں اس نے تین سو اٹھارہ جو اس کے یوک تھے وہ سینک نہیں تھے اس کے ساتھ میں تھے تین سو اٹھارہ لوگ ان کو لے کر وہ ان سے لڑنے کے لئے گیا تھا ریس اللہ آگے اور اپنے داسوں کے الگ الگ دل باندھ کر رات کو ان پر چڑھائی کر کے ان کو مار لیا اور ہو با تک جو دمشق کے اتر کی اور ہے ان کا پیچھا کیا اور سارے دھن کو اور اپنے بھتیجے لوت اور اس کے دھن کو اور اسٹریوں کو اور سب بندیوں کو لوٹا لے آیا جب قدور لاؤ میر اور اس کے ساتھی راجاؤ کو جیت کر لوٹا آتا تھا تب صدوم کا راجہ شاوے نامک ترائی میں جو راجہ کی ترائی بھی کہلاتی ہے اس سے بھی کرنے کے لئے آیا دھان دیجئے بہت ضروری ہے ابراہیم نے آکرمن کیا اور ابراہیم نے لوت کو بچا لیا کیا اس نے ابراہیم نے لوت کے سنگ بھلائی کی اب کیا ملا آپ دیکھئے جیسے وہ بھلائی کر کے لوٹا اسے کیا ملا وہ پر تب شالیم کا راجہ ملکی صدق جو پرم پردان عشور کا یاجک تھا روٹی اور داک مد لے آیا اور اس نے ابراہم کو یہ آشیر واد دیا پرم پردان عشور کی اور سے جو آکاش اور پرتوی کا عدھکاری ہے تو دھنیا ہو جب آپ کسی کے لیے بھلائی کرتے ہیں جب آپ کسی کے سنگ بھلائی کرتے ہیں تو پرمیشت کی درشتی میں آپ دھنیا مانے جاتے ہیں پرمیشت کی درشتی میں دھنیا مانے جاتے پرمیشت ایسی کا پندرہ کا ایک نکالی اتبتی پندرہ کا ایک میں ہوں جب آپ بھلائی کرتے ہیں تو آپ کا پرتی پرمیشت ہوتا ہے پرمیشت میری بہن میرے بھائی ہمیں اپنے جیون میں بھلائی ہم کسی کے لیے کام آئیں ہم کسی کے لیے آشیش کا کارن بنیں اب مست سوچ کہ اس نے کل کیا کہا تھا پرسو اس نے کیا کہا تھا ترسو اس نے کیا کہا تھا نائی ریس الورٹ ہمیں اپنی بھلائی کو نہیں کیوں کیونکہ جب تک آپ بھلائی کرتے رہیں گے پاپ آپ کے گھر میں نہیں آسکتا پاپ آپ کے اندر نہیں آسکتا اب بھلائی اس بھلائی کو روکے گی آپ سمجھ میں آرہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں بھلائی اتنی پاور فل ہے بھلائی کرنے سے آپ پاپ سے بچے رہتے ہیں پر میشن کے بنے رہتے ہیں اللہ 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 اس لئے کتنوں کو سمجھ بیان آج کے اوبر چند یہ بہت چھوٹی چیز بتا رہا ہوں میں چھوٹی چھوٹی چیز ہوں میں ہم اپنے گھر میں ہی الگ ہو جاتے ہیں اپنی ماں بہنوں سے اپنے بھائی سے اپنے پتی سے ہی بھلائی نہیں کر پاتے اور شیطان ہمارے گھر میں گز جاتا ہے آپ گھر میں بھلائی کریے پتی کے سنگ بھلائی کریے بچوں کے سنگ بھلائی کریے شیطان آپ کے گھر میں نہیں الگ کرتا ہے بہر تو ٹھیک ہے ہم ہیں لیکن گھر میں ہی اچھا پتی سمجھتا ہے کہ میں ہی کمانے والا ہوں پتی سمجھتی ہو میں ہی ہوں کہ میرے بینا چلے گا نہیں بچے سمجھتے ہیں ہم ہی ہمیں شیطان کے اس وچار کو اندر آنے نہیں دینا چاہیے جب آپ بھلائی نہیں کرتے جب آپ بھلائی نہیں کرتے اس لئے لوس کین سے پوچھا پرمیشرا نے کہاں हابل کہاں کیا پرمیشرا کو نہیں پتا تھا کہ اپ کیا پرمیشرا کو نہیں پتا تھا کہ ہابل کہاں کین نے مار دیا کیtic پوچھ پوچھ کیون پرمیشرا کین سے پوچھ کی Een کہن پرمیشر کہن کو موقع دے رہا ہے کہ وہ پشتہ تاب کرے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی ہے پرمیشر آپ سے پوچھتا ہے کیا کیا تو نے کیا پرمیشر کو نہیں پتا آپ کو موقع دے رہا ہے پرمیشر کہ پشتہ تاب کریے اپنی گلتی کو احساس کر لو جس دن آپ کو سمجھ میں آجائے کہ میری گلتی ہے اسی سمجھ گھٹنے دیکھ کر معافی مانگ لو معافی مانگنے کبھی چھوٹے نہیں ہوں گیا اسی سمجھ تب شیطان آپ کے جیون میں کام نہیں کرے گا Praise the Lord یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم مسیح بنے رہے ہم پرمیشر میں بنے رہے اور یہ اس لئے ضروری ہے تاکہ ہم بھلائی کرتے رہے اور پاپ ہمارے اندر نہ آئے Hallelujah آج کا وچان ہم نے grant کیا Praise the Lord پکی طریقے سے Hallelujah ठीक ہے پربو آپ کو بہت 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 عاشیش دیں Hallelujah بہت 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 بات done When میں ق 발 said immediate a